اسلام علیکم فرینز تو حرین کی بات سننے کے بعد اسفند اس کی ماں سے کہتا ہے کہ حرین جھوٹ نہیں بول رہی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اسفند حرین کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو حرین کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے مر بھی سکتی ہوں جس پر اسفند کہتا ہے کہ تم میرے لیے مرنے کی نہیں تم میرے ساتھ جینے کی کوشش کرو تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اسفند اور حرین ایک ہو پائیں گے اور کیا حرین ٹھیک ہو پائے گی اپنی قیمتی رہے گا اس آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو